سب آپ کے نظر میں مضبوط یا مخلوط حکومت اور پاکستان کے مسائل دیکھئے چاہے وہ مخلوط حکومت ہو یا ایک پارٹی کی حکومت ہو الیکشن کے بعد سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے مفروضوں پہ پھر تو جس طرح اس وقت حکومت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے اس وقت ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے کانسلیں بن رہی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں سو سو ملین ڈالر کی وہ کیا کہتے ہیں باہر کی ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں پولٹکس کو ایک طرف رکھا ہوا ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طریقے سے آپ پولٹکس کھیلتے ہیں وہ نا صرف معاشرت کو اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس سے آپ کے ملکی اقتصادیات بھی اثر انداز ہوتی ہے اگر کانسلیں بنا کے اقتصادیات نہیں ٹھیک ہو سکتی صرف اس کا ایک پہلو ہے جب تک آپ اقتصادیات کو بہتر کرنے کے صرف ایک پہلو پہ زور نہیں دیں گے بلکہ سب پہلووں پہ زور دیں گے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آنگی پیدا کریں سیاست میں کونفلکٹ کو کم کریں اور سیاست کو ایک نیچرل پروسس پہ چلنے دیں نہ کہ آپ اس کو ایک انداز میں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں اور اس وقت جو ماحول ہے پاکستان میں پولٹکس کا اگر یہی محول الیکشن تک چلتا رہا تو میرے نزدیک الیکشن بے مانے ہیں اس لیے کہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتے وہ حل کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور حل کا طریقہ یا حل کا راستہ وہ اسی صورت میں محصر ہو سکتا ہے جب آپ الیکشن کے سارے تقاضے پورے کریں اس وقت ہم الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہ حکومت کیر ٹیکر گورمنٹ سے ماننے کو تیار ہے نہ الیکشن کمیشن ماننے کو تیار ہے نہ کوئی اور بات بڑھنے کو تیار ہے کہ آخر یہ بیچینی خلفشار یہ غیر یقینی یہ فکر یہ ایک ڈس اپونٹمنٹ یہ کیوں ہے اس وقت معاشرے کے انتر یہ کسی سے پوچھ لیں جس نے جن لوگوں نے دیکھا ہے اور ملکوں کا حشر خراب ہوتے ہوئے اگر آپ اس سے کمپیر کریں تو پاکستان ان سے کمپیر ہوتا ہے ان سے کمپیر نہیں ہوتا جہاں سٹیبلیٹی ہے اقتصادیات کی بھی بات کریں ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے پھر یہ غیر یقینی کیوں ہے دیکھئے یہ سٹاک ایکسچینج جو ہوتا ہے نا پاکستان کا کتنا بڑا سٹاک ایکسچینج نہیں ہے ایک چھوٹے چند بڑھ آلوک بڑی آسانی سے اس کو منپلیٹ کرتے ہیں اور سٹاک کی اگر قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کا فائدہ ایک بڑے محدود طبقے کو ہوتا ہے جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے سٹاک کے اوپر جانے سے اور سٹاک کے اوپر جانے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا ٹریک اس کے جانے سے جو سٹاک کی قیمت ہوتی ہے اس سے جو آپ کا ریکارنگ ڈیٹ ہے جو بجلی کا ڈیٹ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف دو پہلے والی کمپنی انیس سو چرانوے والی کمپنیوں کے آپ کے ڈیٹس بڑھ رہے ہیں بلکہ جو ڈیٹس تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان چائنیز کمپنی سے اگریمنٹ سائن کیے تھے ان کے بھی بلینز او ڈالر پاکستان پہ ڈیو ہیں تو جب تک آپ ایک ہولیسٹک اپروچ نہیں ایڈاپٹ کریں گے یہ جو سنگل ٹریک اپروچ ہوتی ہے کہ اس کو بند کر دو اس کو پکڑ لو یہ جو پکڑ دھکڑ کی پالیسی اگر یہ جاری رہے گی تو الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا لہٰذا کسی سے پوچھ لیں تجربوں سے سیکھ لیں دوسرے ملکوں میں جہاں اس قسم کے کام کر کے الیکشن کرائے گئے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے گا ٹریک ہے لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت سوچ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جانے کا امکان ہی رہا ہے اسے آپ کو اس تحکام کے امکانات بہت مادون دکھائی دے کیوں نہیں ماضی بھلایا جا رہا ڈاکٹس اب بلاول جو کچھ کہہ رہے ہیں نوازشف کے بارے میں کیا درست کہہ رہے ہیں دیکھیں بہت اپنی سے پوچھے گا کیا درست ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ ہر سیاستدان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق واقعات کو آپ بیان کرتے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین تو نہیں ہوتی نا یہ جو چاہے وہ بلاول کا ہے چاہے وہ نہیں وہ تو پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں نا مستقبل کے بارے میں کہ جب آئیں گے تو پھر ٹکراو کی سیاست کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو آدمی دوسرے کے مطلق کرتا ہے باتیں اس قسم کی ہماری سیاست میں اس کے علاوہ ہے کیا لیکن ہماری سیاست میں پرسنلائز ڈٹیک ہی ہوتے ہیں نا کہ آپ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مظلومیت کا نقشہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے مظلومیت سنڈرم کا شکار ہوتے ہیں مظلومیت سنڈرم سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم اپنے آپ کو صحیح اپنی سوچ کو درست اور اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹا اور ظالم اور اپرچونسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں کرتے کہ جو سبق ان کو حاصل ہوا ہے کہ اگر دوہزار ستارہ میں جو اکاؤنٹیبلیٹی یا جو کچھ بھی ہوا جو عدالتوں کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا اگر وہ غلط تھا تو وہی عدارہ اگر آج کچھ کر رہا ہے تو اس کو تو آپ سپورٹ نہ کریں نا لیکن اس لیے کہ آپ مسئلے کو حلی کرنا چاہتے بلکہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا ایک قسم کا عدم توازن والا سیاسی نظام ہے اور عدم توازن والا انتظامی نظام ہے آپ اس کو درست نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ نظام اب میرے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال ہو لہذا اگر ریاستی عدارے کچھ کر رہے ہیں تو وہ میرے حق میں کریں میرے مخالف کو رگر لگا دے کل کو حالات بدلتے ہیں پھر وہ دوسری پارٹی آتی وہ بھی پر یہی کام شروع کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ مل کے سیاستدان مل کے بیٹھیں اور مل کے یہ سوچیں کہ ہم نے دوہزار چوبیس سے دوہزار تیس کے درمیان کیا کرنا ہے یہ سوچیں یہ نہیں سوچتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج آج کی تاریخ میں اپنے سیاسی مخالف کی ٹانگ کیسے کیچ نہیں ہے الیکشن آ رہا ہے ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا ہم نے کچھ ہو جائے ہم نے الیکشن جیتنا ہے چاہے وہ کسی کی مدد سے ہو چاہے وہ پبلک سپورٹ سے ہو تو بات یہ ہے کہ آپ یہ اپنے بلاول صاحب ہوں اور دوسرے لیڈران ہوں وہ ظاہر ہے اپنا ورشن پیسٹ کرتے ہیں اور تاریخ کو تو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں سب کون سے آپشنز مزید ایسے ہیں جو اقوائے متحدہ کے پلاتفارم سے بروے کا لائے جا سکتے ہیں جنگ بندی کے لیے دیکھیں اب جو اقوائے متحدہ ہے اس کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر بڑے جو میمبران ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اگر ان میں سے ڈس ایگریمنٹ کسی کا ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ممکن نہیں رہتا اور ایک میمبر بھی ویٹو کر دے گا تو جو امریکہ کر رہا ہے اس سٹیج کے اوپر تو اس وقت جو آپشن ہے وہ آپشن وہ یہی ہے کہ اس میٹنگ کے باہر جو ہے میمبران پرسویڈ کریں ایشوز کو ریز کر کے کوئی ایک کمپرومائز فارمولا تیار کرنے کی کوشش کریں اور امریکہ پہ ایک قسم کا دباؤ رکھنا ضروری ہے ایک دباؤ تو امریکہ پہ ہے جس طرح ابھی کہا گیا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے یہ جو معاملات ہیں ان پہ ایشو کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کی گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ انسانی جو معاملات بگڑ گئے ہیں وہاں اس میں امریکہ کس طرح اس قسم کی پولیسی کو چلا سکتا ہے تو اسی طرح یورپ میں بھی ہیں تو اگر اس طرح مختلف حکومتیں اور ریاستیں یہ پریشر بیلڈ کریں تب تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اقوام متحدہ بزاتے خود جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ ہوسٹیج ہے اس چارٹر کی جس میں پانچ میمبران کا ڈومیننس ہے لیکن ان کی ڈومیننس چارٹر کی وجہ سے نہیں ہے اگر ان کی اس لیے ہے کہ بین القوامی سطح پر ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی کام کو بھی گربڑ کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اس لیے اسرائیل کو کھولی چھٹی دے رہا ہے کہ امریکہ کی پولیسی میڈلیسٹ کے بارے میں پچھلے ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مخالف کو ہوتے ہیں ان کو خراب کیا جائے ٹھیک لیکن آپ نے کہا اس سارے کرائیسز میں پریشر بیلڈ کرنے کی ضرورت